اور ہم خبر آپ کو دیں لاہور ہائی کوٹ نے سلمان اکرم راجہ کی ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت ہونے پر خارج کر دیا ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کی ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت ہونے کی بنا پر خارج کر دی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ نے سلمان اکرم راجہ کی ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر حکم جاری کر دیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ درخواست ناقابل سماعت ہیں جس کی بنا پر خارج کی جاتی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر حکم جاری کرتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت ہونے کی بنا پر خارج کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے تین صفات پر مشتمل تحریری فیصہ جاری کیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کی ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے لاہور ہائی کوٹ نے خارج کر دیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لاہور سے بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض صاحب جی شاداب صاحب اپ ڈیٹ کیجئے گا اس خبر کے بارے میں مجید سلمان اکرم راجہ کی ریٹرننگ افسر این اے ایک سوٹھائیس کے خلاف توہینے عدالت کی درخواست پر حکم جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے درخواست ناقابل سمات ہونے کے بنیاد پر خارج کر دیا ہے عدالت نے تین صفات پر مشتمل فیصلہ جل ہے تو پرم پر فیصلہ جاری کیا ہے تیاری دی ریٹرننگ افسر نے یقین جہانی کرائی تھی کہ فارم پورٹی ایٹ کے تیاری میں قابل امیدوار کو نوٹس جاری کیا جائے گا ریٹرننگ افسر کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا درخواست گزار کا یہ موقع تھا عدالت ریٹرننگ افسر کے خلاف توہینے عدالت کی کاروائی عمل میں لائے استدا کی گئی ہے بہت شکریہ شاداب ریاض